یہاں ہم ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں ازل اور قارہ قبائل کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی اے اللہ کے رسول ہمارے ہاں اسلام کا چرچہ ہے لیکن دین سکھانے والا کوئی نہیں لہٰذا آپ ہمیں دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لئے کچھ لوگوں کو بھیج دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست سن کر اپنے دس صحابہ کو سیدنا آسم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی امارت میں روانہ فرمایا جب یہ لوگ رجی کے مقام پر پہنچے تو ان لوگوں نے غداری کی اور قبیلہ حزیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو ان پر چرحا لائے ان کے قریباً سو تیر اندازوں نے انہیں ایک تیلے پر گھیر لیا پھر انہیں یہ اہد و پیمان دیا کہ اگر وہ لڑے بغیر نیچے اتر آئیں تو وہ انہیں قتل نہیں کریں گے ان کی بات سن کر سیدنا آسم رضی اللہ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جنگ شروع کر دی اس طرح اس جنگ میں سات صحابہ شہید ہو گئے تین باقی رہ گئے کفار نے پھر وہی اہد دیا چنانچہ وہ تینوں ٹیلے سے اتر آئے مگر کفار نے بد اہدی کی اور انہیں باندھ لیا اس پر ان میں سے ایک نے کہا یہ تمہاری پہلی بد اہدی ہے میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا کفار نے انہیں قتل کر دیا اور باقی دو کو مکے لے چلے مکے لے جا کر ان دونوں کو بیش دیا یہ دونوں خبیب بن عدی اور زید بن دسنا رضی اللہ عنہما تھے سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں حارس بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا لہٰذا انہیں کچھ عرصے تک قید میں رکھ کر تنعیم لے جایا گیا اور قتل کر دیا گیا انہوں نے قتل سے پہلے دو رکعت نماز ادا کی اور ان پر بددعا کی پھر چند اشار پڑھے ان میں سے دو یہ ہیں وَلَسْتُ عُبَالِي حِينَ اُقْتَلُ مُسْلِمَا عَلَى اَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَذَالِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَاهِ وَإِنْ يَشَعَ یُبَارِكَ عَلَى اَوْصَالِ سِلْبٍ مُمَزَّعِي میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوتا ہوں اور یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے اور اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے آزا کے جوڑ جوڑ میں برکت عطا کر دے اس کے بعد ابو سفیان نے خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے قبضے میں ہوتے اور ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و ایال میں ہوتے جواب میں انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارہ نہیں کہ میں اپنے اہل و ایال میں ہوتا اور اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہوں وہاں کوئی کانٹا چپ جاتا اور وہ آپ کو تکلیف دیتا یعنی میں تو اپنی جان بچانے کے بدلے میں انہیں کانٹا چپنے کے برابر بھی تکلیف دینا گوارہ نہیں کرتا اور پھر اچانک حارس بن عامر کے بیٹے نے انہیں باپ کے بدلے میں قتل کر دیا اب رہ گئے زید بن دسنہ انہوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن مہرس کو قتل کیا تھا چنانچہ انہیں اس کے بیٹے صفوان بن امیہ نے خرید کر قتل کیا بعض کتب میں یوں ہے کہ یہ گفتگو ابو سفیان اور سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کے درمیان نہیں ہوئی تھی بلکہ زید بن دسنہ سے ہوئی تھی سیدنا آسم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد قریش نے ان کا سر کٹ لانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا جب یہ لوگ لاش کے پاس پہنچے تو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کا جھنٹ بھیج دیا ان بھیڑوں نے کفار کو ان کے نزدیک نہیں پھٹکنے دیا دراصل سیدنا آسم رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے یہ دعا کی تھی اے اللہ یہ کفار میری لاش کو نہ چھونے پائیں سو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور لاش کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کو بھیج دیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے انہی دنوں اس قسم کا سانحہ بیر معونہ پر پیش آیا یہ واقعہ رجی والے واقعے سے کہیں زیادہ لمناک تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک مدینہ طیبہ میں آیا اور خدمت نباوی میں حاضر ہوا یہ ملائب الاسنہ کے لقب سے مشہور تھا اس کا مطلب ہے نیزوں سے کھیلنے والا آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اس نے اسلام قبول نہ کیا لیکن دوری بھی اختیار نہ کی اور یہ امید ظاہر کی کہ اگر آہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیج دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے اس نے یہ بھی کہا کہ آپ جن لوگوں کو بھیجیں گے وہ میری پناہ میں ہوں گے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کی جماعت اس کے ساتھ کر دی یہ ستر کے ستر قرآن کے حافظ اور قاری تھے انہوں نے بیر معونہ پر پڑاؤ ڈالا سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر قبیلے کے سردار اللہ کے دشمن آمر بن تفیل کے پاس گئے اس نے خط پڑھنے کی بجائے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ انہیں قتل کر دے اس نے کمر کی طرف سے نیزے کا وار کیا نیزہ آر پار ہو گیا وہ یہ کہتے ہوئے گرے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا پھر اس بد تینت نے فوراں ہی باقی صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے بنو آمر کو آواز دی وہ لوگ اس لیے نہ آئے کہ ابو برا آمر بن مالک نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے چنانچہ اس نے بنو سلیم کو آواز دی بنو سلیم اور اس کی چند شاخوں ریل زکوان اور اسیہ نے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا محاصرہ کر لیا اور سب کو شہید کر ڈالا صرف کعب بن زید اور امر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہم بچ رہے کعب بن زید تو زخمی تھے ان لوگوں نے انہیں مردہ خیال کیا چنانچہ انہیں بعد میں شہدہ کے درمیان سے اٹھا لیا گیا وہ زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے امر بن امیہ زمری منظر بن اقبہ کے ساتھ اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے انہوں نے پڑاؤ کی جگہ پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو بھاپ گئے کہ کوئی سانحہ ہو گیا ہے فوراں وہاں پہنچے حالات دیکھ کر منظر بن اقبہ نے ان دشمنوں سے لڑ کر شہید ہونے کا فیصلہ کیا چنانچہ وہ ان سے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے امر بن امیہ کو قید کر لیا گیا جب امر بن تفیل کو بتایا کہ ان کا تعلق قبیلہ مزر سے ہے تو امر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے انہیں آزاد کر دیا اس کی ماں نے ایک گردن آزاد کرنے کی منت مانی تھی امر بن امیہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے راستے میں قرقرہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب رضی اللہ عنہ نے انہیں دشمن کے آدمی خیال کیا اور قتل کر دیا حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آہد موجود تھا چنانچہ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے اور اس واقعے کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دو ایسے آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے دینا ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ رجی اور بیر ماؤنا سے بہت رنج پہنچا یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینے یعنی سفر چار ہجری میں پیش آئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ دونوں حادثات کی خبر آپ کو ایک ہی رات میں پہنچی تھی آپ نے ان قاتلوں پر تیس دن تک نماز فجر میں بددعا فرمائی یہاں تک کہ اللہ نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دیں کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں اس کے بعد آپ نے قنوط ترک کر دی عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ عنہ نے جب واپس آ کر بنو کلاب کے دو آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بنو نظیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ معاہدے کے مطابق دونوں مقتولین کی دیت میں مدد کریں انہوں نے آپ سے کہا ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے آپ تشریف رکھئے ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں